الحمدللہ رب العالمین اما بعد السلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والصلاة والسلام علی جملہ اولیاء امتہی اجمعین فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکالا لہم نبیہم انہا آیات ملکہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینتن من ربکم و بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل حارون تحملہ الملائکاتو انہا فی ذالکا لا آیتا لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسولہ النبی القریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ دوستو عزیزو سلسلہ جنیدیہ قادریہ دے فقیرو درویشو آج میں پاڑے سامنے سورہ البکرہ جنہی کے قرآن کریم دی دوسری صورت ہے اور بڑی صورت ہے اور پارا بی دوسرا سای اکول اور سورہ بکرہ دی آیت مبارکہ دو سو اٹھتالی عیدی تلاوت تو انہوں سنائی اور ہونے دا میں ترجمہ تفسیر چند کڑیاں مجھ بیان کرن دی کوشش کرنگا اللہ پاک فماندنے وقالا لہم نبیہم انہا آیات ملکہی آئیات یا کم التابوتو فیہ سکینتم من ربکم وَبَقِيَّتُم مِمَّا تَرَقَ آلُّ مُوسَى وَآلُّ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِقَاتُو اِنَّا فِي ذَالِكَ لَا آیاتٍ سُمْءَ لَقُمْ اِنْكُنْ تُمْ مُمِنِي اللہ فمائیہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہے چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں موزز موسیٰ اور موزز حارون کے ترقا کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو لَقُمْ اِنْكُنْ تُمْ مُمِنِي اِنْكُنْ تُمْ مُمِنِي اِنْكُنْ تُمْ مُمِنِي اِوْنَا وَاسْتَيَ جیڑے کسے نہ کسے نبی تے ایمان رکھ دینے رسول تے ایمان رکھ دینے اللہ تے پیجے ہوئے پیغمبرہ تے ایمان رکھ دینے اُنَّنُوا اللہ پاک اسرہ مخادب ہوکے اپنے ارشادات گرامی سنندہ ہے اور فرماندہ ہے کہ بھئی اگر تُس ہی ایمان والے ہو کہ میرے ارشادات دیندر بھی بہت بڑیاں نشانیاں نے جننوں کی ایسی اپنی طرف ہو کہنے یا شاعر اللہ یا شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں یا اللہ کی طرف سے نشانیاں ایت سلسلہ چلدائے اجسی طابوت سکینہ دے متعلق سہر حاصل کرانگے کہ طابوت سکینہ کی جدے متعلق اللہ کریم نے کجھ اس طرح فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آيَاتَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمْ تَعْبُوتُ اس دے متعلق اللہ کریم کچھ اس طرح ارشاد فرما دے کہ اس دی تیڑی بادشاہی ہے او دی نشانی کی ہوئے گی کہ او دے کول ایک تابوت ہوئے گا تابوت کے اندرنے صندوق نو وہ صندوق دی اللہ کریم نے وضاحت فرمائی کہ وہ صندوق او دے کول ہوئے گا اے ہوئی او دی بادشاہت دی نشانی ہوئے گی اور صندوق تو اڑھے رب ولوئیں اے سعودی شراب پڑی جیدے متعلق ارشاد ہویا کہ اس صندوق تقریباً تین ہاتھ لمبا ایک ہاتھ جو ہے نا ایتھوں لے کے ایتھوں تک کنڈا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ فٹ باندہ ہے اگر تین ہاتھ سی کہیے تو او ساڑھے چار فٹ تقریباً اجدل آزنل لمبائی ہے اس اور دو ہاتھ اچھا اور چوڑا یعنی کہ تین فٹ اچھا اور چوڑا او صندوق اللہ کریم فرما دینے کہ او تین فٹ اچھا اور تین فٹ چوڑا اور ساڑھے چار فٹ لمبا او جا صندوق او دے کول ہوئے گا جنہوں کے شمائل بادشاہ نامزد کرے گا توڑا اور او صندوق دی سب تو بڑی سب تو بڑی بات کی ہے کہ او س دے اندر توڑے واسطے دلاندہ چین ہے او سندوق دے اندر توڑے واسطے دلاندہ دلاندہ چین ہے دلاندہ سکون ہے وہ لفظ ہے نا سکون تو سکون لفظ سکینہ جو نکلے آئے تو سکینہ کہن دنے اتمنان نو سکون نو تو اللہ پاک نے اس تابوت نو فرمایا تابوت سکینہ اے صندوق سکون دینوالا ہے اے صندوق چین دینوالا ہے چینوی آم نہیں دلانو چین دینوالا ہے توڑے رب دی طرف ہو اچھا ہونس ہی دیکھاں گے کہ او سندوق دے وچ کی ہے خالی ہے یا او دے وچ کچھ ہے جیتے خالی ہے تان بھی پتا چل جائے گا اور اگر او دے وچ کچھ ہے کہ تان بھی سانو پتا چل جائے گا کہ او س دے اندر کی ہے ایسا جو دلاندہ سکون بن جائے گا تو اس دے شرعہ کچھ اس طرح ہے کہ او صندوق ایسا ہے اللہ پاکہ مدرے وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَقَ عَالُ مُوسَىٰ وَعَالُ حَارُونَ فرمایا اس دے اندر کچھ بچیاں ہویاں چیزاں موجود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں حضرت حارون علیہ السلام دیاں اور کچھ دی شرعہ اس طرح بیان فرمائی کہ اس دے اندر جس طرح کے حضرت موسیٰ دا اسائے جس طرح کے حضرت حارون دا لباس ہے جس طرح کے حضرت حارون علیہ السلام دا جوڑا نالین پیران دا جوڑا مبارک بھی اس دے اندر موجود ہے اس طرح کچھ ہور بھی چیزاں موجود نے اور حضرت ابن عباس والنوں روایت ہے تفسیر نائمی والا کوڑ کر دا ہے کہ اس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیادیاں تصویران موجود ہیں وہ صندوق دے اندر تمام انبیادیاں تصویران موجود ہیں پھر فرمایا کہ انہ دے جڑے آستانے نے انہ دیا بھی تصویران موجود ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر مبارکہ بھی اس دے اندر موجود ہے حضور دے آستانے دا نقشہ بھی اس دے اندر موجود ہے یہ سب تو خوبصورت چیزیں سمجھ آگئی اور حضرت آدم نے وہ صندوق اللہ کریم نے جدوں عطا کیتا نا عودوں تے موسیٰ علیہ السلام یا حضرت حرون علیہ السلام یا اور کسے نبی دی کوئی عود اندر چیز نہیں ہے کوئی تبرک عودوں تے نہیں ہے نا مگر انبیادیاں تصویران عودوں بھی موجود ہیں حضرت آدم نے دیکھی اور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شبیح مبارک بھی حضرت آدم نے دیکھی اپنے اوہ سندوق دے اندر جو اللہ نے عطا کی تا کچھ اور بھی اس دی اندر بہت کچھ لکھ دینے را بھی مگر میں انہا کوئی کافی سمجھنا کہ عاقل راہ اشارہ کافی است عقل ماندنوں اشارہ ہی کافی ہے زیادہ لمحی چوڑی تمہید بن کے بھی اساں ہوئی گل کہنی ہے کیڑی گل کہ اللہ پاک فرماندہ ہے کہ اس دی اندر تو اڈے دلاندہ سکون ہے اس دی اندر تو اڈے دلاندہ سکون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء تو چل دا چل دا چل دا چل دا اوہ تابوت آ گیا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کھایا تو آب دا ایک وطیرہ بن گیا کہ جدو جنگ ہونی نا کفار دے نال کیونکہ فیرون تے آب دے موڑی آن دے چڑے سوار سی نا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسئلہ بڑھے ہیں یہ رہن دا سی تو حضرت موسیٰ نے اپنے منوالیاں نو کہنا کہ بھئی جنگ لگیے ہون لہٰذا اوہ صندوق لیاو جو میں اندر رکھیا ہویا ہے اوہ صندوق لیاو اور اپنے اگے رکھو تسی پچھے روو صندوق نو اگے رکھو جدو آب دی قوم صندوق نو اگے رکھنا تو تاریخ دی اندر درجہ ہے کہ حضرت موسیٰ دی قوم کدی شکست کھا دی ہی نہیں سی کدی انہیں ہار ویکھیو ہی نہیں کدی کسے کلو ہارے ہی نہیں کدی وجہ تو حالانکہ نبی بھی تے نالے اللہ دا نبی بھی تے نالے اور اللہ دے نبی دے نال ہون دے باوجود اسے پاک نبی دے فرمان دے نال موسیٰ دی قوم نے اوہ صندوق نو اپنے اگے رکھنا تابوت سکینہ نو اگے رکھنا اور اس تابوت دی برکت دے نال جنگ فتح کر دی نبی دے ہندیاں بھی اوہ صندوق دی اہمیت اتنی اوہ دسی بھی کنے پہلا تے اللہ نے دسی پھر اللہ دے نبی نے دسی اور پھر جدو حضرت تعلوت نو نامزد کر دی تا شمائل نے اوہ دی قوم نے بھی یہ ہوئی گالا کھی کہ اے نا تے یعقوب دے بیٹے لاوی دی اولاد بچ ہوئے نا اے یعقوب دے بیٹے یہودہ دی اولاد بچ ہوئے کہ تسیئے نو ساڑا بادشاہ بنا رہے ہو ہن لاوی دی اولاد بچ ہو نبی آرہے سن پیغمبر آرہے سن یہودہ دی اولاد بچ ہو سلطان وقت دے بادشاہ آرہے سن اور حضرت تعلوت انہ دوان دی اولاد بچ ہو نیسن پتہ جے وہ کدی اولاد بچ ہو سن وہ حضرت بنیامین دی اولاد بچ ہو سن حضرت یوسف دے جو ماں بھی سکے بھائی سن انہ دی اولاد بچ ہو سن تو انہ نو لہذا دوسرے کم تر سمجھ دے سن ایس واس دے ہونا کیا کہ سن کوئی دلیل تے دے ہونا کہ اسے انہو بادشاہ کس طرح من لائے اے تے ساڑھے بچ ہو ہی نہیں اے تے جس طرح آسی آلہ سمجھنے آپ نے آپ نو اے تے آلہ ہی نہیں اور اے غریب بھی ہے تے وراست نبوت دی یا سلطانی دی ہو تے ساڑھے کل چلی آرہی ہے تو پھر اللہ دے نبی نو کہنا پہ گیا کہ اے جو وراست ہے اے دنیا دے بچندی ہے اللہ دی ذات دے نزدیک دا کوئی تعلق نہیں اللہ جس نو چاہے عزت دے نال نواز دن دا اے وراست بلڈ ریلیشن دے نال تعلق رکھ دیے اے خون دے نال تعلق رکھ دیے تو اللہ تعالی دی ذات دا کسے نالی خون دا رشتہ تے ہے ہی نہیں او دا تے رشتہ جدے نال بھی یہ روح دا رشتہ ہے ساڑھے رشتے روحانی یا اللہ نالنے یا اللہ دے رسول نالنے اور یا مشایخ ازام پیرانے ازام دے نال ساڑھے روحانی رشتے نے روحانی تعلقات نے اے سے واسطہ ہی یہ دے اندر کوئی حد فاصل لاغو نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز آدھ دا ہے تے او ہی پیر ہو سکتا ہے او ہی رہبر ہو سکتا ہے نہیں بھائی جسنو مالک اللہ کریم جسنو نواز لوے جسنو کریمی کر لوے اسی تے اونچ نیچ وینے دنیا جی رہبدی ذات واسطہ تے ایک جیسے نے سارے او جسنو بھی نوازنا چاہے او بریامین دی اولاد وچوں تعلوتنو نوازیا اور جدو نشانیاں منگیاں جو او دوں پھر اے گل کئی کہ او دے کول او تابوت سکینہ ہے آ رہے ہیں وطوردہ سلطان نہیں صرف تابوت سکینہ دا بھی وارث ہے اور اللہ کریم دے حکم دے نال حضرت جبریل علیہ السلام اور نال ایک ہور فرشتے نے وہ تابوت قوم موسیٰ کو لے لیا کیونکہ انہوں نے بیعذبیاں کیتیاں بے حرمتیاں کیتیاں او سے تابوت نو کوڑیاں دے استبل دے اندر رکھ چڑیا او تھے بہت غلاستان ہو دے اتے سڑ دے رہے اللہ دی ذاتنو پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب وجودہ میرے نبیان رسولان دے تبرکات نے جس تابوت دے اندر او دیئے بے حرمتی او اس قوم تے عذاب آیا اور جبریل نو کیا کہ یہ تابوت امانت تعلوت دی او اس نو پچھا دے اور حضرت تعلوت تک تابوت پہنچیا اور آپ نو پھر باقی قوم نو مندنا پہ گیا کہ واقعی تعلوت ہی ساڑھا سلطان ہے تو اس واسطے میں دسنا چانا کہ اللہ تعالی دیا جو نشانیاں نے انہ دا تعظیم کرنا بھی بہت ضروری ہے جس طرح کہ تابوت سکینہ دی تازیم کرنا ضروری ہے اس نو متبرک رکھنا ضروری ہے اور اس دیا برکتا دے نال جنگا فتح ہندیاں رہیاں حضرت تعلوت دی قوم نے بھی اے وطیرہ بنا لیا آپ دے فرمان دے نال آپ فرمان لگے میں تے جا رہیاں مگر اے صندوق تو انہوں دے کے جا رہیاں جد تک اے دا عدب کر دے رہو گے جد تک انہوں پشت نہیں کرو گے کانڈ نہیں کرو گے انہیں دیر تک تو انہوں کوئی فتح نہیں کر سکتا تو بھئی حیات لکڑی دا صندوق ہی ہے نا مگر سمجھنا چاہی دا اہل علم نو کہ اگر لکڑی بھی نسبتان والی ہوئے وہ دے اندر نسبت ہے کیڑی ہے سب تو بڑی نسبت جو اسی سمجھنے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شبیح مبارک ہے تو مالک سب نو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دے نبیان دے پیغمبران دے اسحاسیان دا عدب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ پاک برکتان دے نال نوازے